آگے دیکھئے بھئی سبق بھئی گزشتہ سبق میں صاحبِ کافیہ نے آپ کو اضافتِ لفظیہ کے بارے میں بتلانا شروع کیا تھا اور انہوں نے بتلایا کہ اضافتِ لفظیہ اسے کہتے ہیں کہ صیغہ صفت کا ہو اور مضاف ہو رہا ہو اپنے معمول کی طرف صفت کا صیغہ آپ پڑھ چکے ہیں کہ وہ اس میں فاعل اس میں مفرول اور صفتِ مشبہ یہ تین صیغے مراد ہیں اور معمول سے مراد فاعل اور مفرول ہیں یعنی وہ جو اضافت سے پہلے اس صفت کے صیغے کے لیے فاعل یا مفرول تھے ان کی طرف اس صفت کے صیغے کی اضافت ہو جائے تو اسے اضافتِ لفظیہ کہتے ہیں تو اضافتِ لفظیہ میں دو شرطیں ہیں ایک تو یہ شرط کہ مضاف جو ہے وہ صفت کا صیغہ ہونا چاہیے اور دوسری شرط یہ ہے کہ مضافلے جو ہے اس کا معمول ہونا چاہیے تو دونوں شرطیں پوری ہوں گی تو پھر اضافتِ لفظیہ ہوگی اور اگر ان میں سے ایک بھی شرط منتفی ہو گئی تو پھر وہ اضافتِ لفظیہ نہیں ہے بلکہ اضافتِ معنویہ ہے جیسے غلام زیدن غلام مضاف اور زیدن مضافن اس میں جو مضاف ہے غلام وہ صفت کا صیغہ ہی نہیں لہٰذا یہ اضافتِ لفظی نہیں بلکہ اضافتِ معنوی ہے یا مضاف صفت کا صیغہ تو ہو لیکن اگر اپنے معمول کی طرف مضاف نہ ہو کسی اور چیز کی طرف مضاف ہو تو بھی یہ اضافتِ معنوی ہے جیسے کریم البلد یہ کریم صفت کا صیغہ تو ہے لیکن یہ مضاف اپنے معمول یعنی فائل یا مفہول کی طرف مضاف نہیں ہو رہا بلکہ ظرف کی طرف مضاف ہو رہا ہے تو یہ بھی اضافتِ معنوی ہے تو اضافتِ لفظی میں دونوں شرطیں پوری ہونی چاہیے صیغہ بھی صفت کا ہو اور جو مضافلے ہیں وہ اس کا معمول یعنی فائل یا مفہول ہونا چاہیے تو زارب زیدین اس میں دونوں شرطیں پوری ہیں صیغہ بھی صفت کا ہے اور زید کی طرف مضاف ہو رہا ہے جو اس کا معمول یعنی مفعول ہے تو زارب زیدین یہ اضافتِ لفظیہ ہے اسی طرح الحسن الوجہی یہ بھی اضافتِ لفظیہ ہے الحسن صفتِ مشبہ ہے جو اپنے معمول الوجہی کی طرف مضاف ہو رہا ہے اور یہ الوجہ جو ہے یہ اس کا فائل تھا اور پھر صاحبِ کافیہ نے آپ کو یہ بھی بتلایا کہ اضافتِ لفظیہ صرف تخفیف کا فائدہ دیتی ہے لفظوں میں یعنی لفظوں میں تخفیف آئے گی معنی کے اندر کوئی فرق نہیں پڑے گا اور لفظوں میں تخفیف کیسے آئے گی تو صاحبِ جامی نے تفصیل بیان کی تھی کہ اضافتِ لفظی میں تخفیف ضرور آنی چاہیے چاہے صرف مضاف میں تخفیف آ جائے چاہے مضافلے میں تخفیف آ جائے چاہے دونوں کے اندر تخفیف آ جائے مضاف میں بھی اور مضافلے میں بھی مضاف میں تخفیف کی صورت بتلائی تھی صاحبِ جامی نے کہ کبھی وہاں سے حقیقتاً تنوین جو ہے ساقت ہوگی جیسے زارب زیدن اصل میں کیا تھا؟ زاربن زیدن یہ زیدن اس کے لئے مفہول بھی ہی تھا تو زارب کی اضافت زید کی طرف کی تو زارب سے تنوین گر گئی تو یہ حقیقتاً تنوین کے حضف کی وجہ سے تخفیف آ گئی اور کبھی تخفیف آئے گی حکمن تنوین کے حضف کی وجہ سے جیسے حواج بیت اللہی بیت اللہ کا حج کرنے والے اب یہاں حواج یہ تو غیر منصرف ہے اس پر تو تنوین تھی ہی نہیں لیکن اس پر حکم لگا دیا گیا کہ اس سے تنوین حضف ہوئی ہے کہ تنوین حقیقتاً تو یہاں موجود نہیں تھی لیکن حکمن موجود تھی اور وہ حکمن تنوین کیا ہو گئی حضف ہو گئی تو یہاں حکمن تخفیف آ گئی حقیقتاً نہیں بلکہ حکم لگا دیا گیا کہ یہاں بھی تخفیف آ گئی ہے اور کبھی کبھار مضاف سے نون تسنیہ یا نون جمع ساقت ہو جائے گا تو اس صورت میں بھی دیکھو مضاف کے اندر تخفیف آ گئی اور کبھی تخفیف صرف مضافلے میں آئے گی کہ اس سے ضمیر ساقت ہو جائے گی جیسے الحسن الوجہی اصل میں کیا تھا الحسن وجہوہو تھا پھر وجہوہو کی طرف اضافت کرنی تھی تو وجہوہو کے آخر سے ضمیر غائب ہوئی اور وہ ضمیر الحسن کے اندر چھوپ گئی اور پھر وجہو نکرا رہ گیا تو پھر اس کو دوبارہ معارفہ بنایا الافلام کے ذریعے اور اس کی طرف اضافت کر دی الحسن الوجہی تو دیکھو مضافلے میں تخفیف آ گئی کہ اس سے ضمیر ساقت ہو گئی اور کبھی کبار دونوں کے اندر تخفیف آئے گی کس کے اندر دونوں کے اندر تخفیف آئے گی جیسے حسن الوجہی پہلے کیا تھا الحسن الوجہی الحسن بھی معارفہ تھا اور الوجہی بھی مضافلے اب حسن کو ذرا نکرا کر لو حسن الوجہی اصل میں کیا تھا حسن وجہوہو حسن وجہوہو یہ وجہوہو فاعل تھا حسن کے لئے اور حسن ان پر تنوین تھی کیونکہ اس پر علی فلام نہیں ہے پھر جب اضافت کی تو حسن سے تنوین گر گئی اور وجہوہو سے ضمیر گر گئی تو کیا بن گیا حسن الوجہ تو وہ ضمیر گر گئی اور وہ چھپ گئی حسن کے اندر تو مضاف میں بھی تخفیف آئی کہ تنوین ساقط ہوئی اور مضاف علیہ میں بھی تخفیف آئی کہ وہاں سے ضمیر گر گئی تو حاصل یہ کہ اضافت لفظی میں تخفیف کا آنا واجب ہے اس لئے کیونکہ یہ فائدہ ہی تخفیف کا دیتی ہے اگر تخفیف نہیں آ رہی تو پھر یہ اضافت لفظی جائز بھی نہیں اور پھر اس پر تفریع کی آگے تفریع کی صاحبِ کافیہ نے اور فرمایا کہ اسی وجہ سے مرارتو بی رجلین حسن الوجہ یہ ترکیب تو جائز ہے اور مرارتو بی زیدین حسن الوجہ یہ ترکیب جائز نہیں وجہ یہ کہ مرارتو بی رجلین میں گزرا ایک ایسے آدمی پر حسن الوجہ کہ اس کا چہرہ اچھا تھا اس کا چہرہ حسین تھا تو رجل ہے نکیرہ اور حسن الوجہ یہ کونسی اضافت ہے اضافت لفظی ہے اور اضافت لفظی نہ تعریف کا فائدہ دیتی ہے اور نہ تخصیص کا تو حسن الوجہ جیسے اضافت سے پہلے حسن کا لفظ نکیرہ تھا ابھی بھی نکیرہ ہے نہ اس کے اندر تعریف آئی اور نہ تخصیص آئی تو جب اس میں تعریف نہیں آئی تو یہ نکیرہ ہے تو یہ نکیرہ کے لئے صفت بن سکتا ہے لہذا مرارتو بی رجلین حسن الوجہ یہ ترکیب جائز ہے کہ رجل کو موصوف بنائیں اور حسن الوجہ کو اس کی صفت بنائیں جبکہ مرارتو بی زیدین حسن الوجہ یہ ترکیب جائز نہیں کہ آپ زید کو موصوف بنائیں اور حسن الوجہ کو اس کے لئے صفت بنائیں وجہ یہ کہ زیدین موصوف ہے معارفہ علم ہے اور حسن الوجہی اس میں یہ حسن کا لفظ اسی طرح نکرہ کا نکرہ ہے کیونکہ یہ اضافت لفظی ہے حسن نے نہ الوجہی سے تعریف اخص کی ہے اور نہ تخصیص تو اگر آپ حسن الوجہی کو صفت بنانا چاہتے ہیں زید کے لیے تو یہ تو آپ معرفہ کے لیے صفت جو ہے نکرہ کو بنا رہے ہیں حالانکہ موصوف صفت میں تعریف و تنکیر میں مطابقت ضروری ہے موصوف معرفہ ہو تو صفت بھی معرفہ موصوف نکرہ ہو تو صفت بھی نکرہ تو یہاں مررت بھی زیدین یہ جو زید موصوف ہے یہ تو ہے معرفہ اور حسن الوجہی صفت جو ہے نکرہ لہذا یہ ترکیب جائز نہیں تو اضافت لفظیہ چونکہ تعریف کا فائدہ نہیں دیتی اس لیے مررت بھی رجل حسن الوجہی یہ ترکیب تو جائز ہے کیونکہ حسن میں کوئی تعریف نہیں آئی اور مررت بھی زیدین حسن الوجہی یہ ترکیب جائز نہیں کیونکہ حسن میں تعریف نہیں آئی اور پھر نیز یہ بھی بتلایا تھا کہ اضافت لفظیہ کے اندر چونکہ تخفیف کا آنا واجب ہے وہ فائدہ ہی تخفیف کا دیتی ہے لفظوں کے اندر لہذا لہذا ازاربا زیدین یہ تو جائز ہے اصل میں کیا تھا ازاربانی اور زیدن یہ مفہول بھی ہی تھا پھر اضافت کر دی تو نون تصنیہ گر گیا ازاربا زیدین تو تخفیف آگئی لہذا یہ جائز ہے اور اسی طرح ازاربا زیدین یہ اصل میں کیا تھا ازاربونا زیدن یہ مفہول بھی ہی تھا اس کی طرف اضافت کر دی تو ازاربا زیدین تو دیکھو نون جمع گر گیا اضافت کی وجہ سے تو یہ تخفیف آگئی لفظوں میں تو ازاربا زیدین بھی جائز اور ازاربا زیدین بھی جائز ہے کیونکہ تخفیف آگئی ہے لیکن ازاربا زیدین مفرد اس میں فائل لے کر آئیں تو یہ ترکیب جائز نہیں وجہ یہ کہ یہاں پر کوئی تخفیف نہیں آئی ازاربو زیدین اصل میں کیا تھا ازاربو زیدن تو ازارب پر تنوین تو پہلے ہی گر چکی ہے علی فلام کی وجہ سے تو پھر جب آپ نے اضافت کر دی ازاربو زیدین تو ازارب میں بھی کوئی تخفیف نہیں آئی کوئی تنوین گری نہیں کیونکہ تنوین تھی ہی نہیں علی فلام کی وجہ سے پہلے ہی گر چکی تھی اور زید سے بھی کوئی ضمیر وغیرہ ساقت نہیں ہوئی تو نہ مضاف میں تخفیف آئی ہے اور نہ مضاف علیہ میں اس لئے ازارب زید ممتنع ہے یہ ترکیب جائز نہیں یہ اضافت جائز نہیں کیونکہ اس میں کوئی تخفیف نہیں آ رہی نہ مضاف میں اور نہ مضاف علیہ میں بات سمجھ میں آگئی اب آئیے آج کے سبق پر بھئی مطن ہم حل کر چکے تھے وَمِن سَمَّ جَازَ مَرَرْتُ بِرَجُلٍ حَسَنِ الْوَجْحِ وَمْتَنَعَ بِزَيْدٍ حَسَنِ الْوَجْحِ اب اس سارے کو شرع کے ساتھ دیکھئے کہتے ہیں وَمِن سَمَّ اَيْ مِن جِهَتِ وُجُوبِ اِفَادَةِ الْإِضَافَةِ اللَّفْزِيَّةِ تَخْفِیفَ وَانْتِفَائِ کُلِّ وَاحِدٍ مِّنَ التَّعْرِیفِ وَالتَّقْسِيسِ جَازَ تَرْكِيبُ مَرَرْتُ بِرَجُلٍ حَسَنِ الْوَجْحِ وَمِن سَمَّ اور اسی وجہ سے سمہ اس میں اشارہ ہے بھئی سمہ اس میں اشارہ ہے بعید کے لیے جیسے ذالکہ ہے بھئی اور اسی وجہ سے یہ جو پیچھے حسر ذکر ہوا تھا کہ اضافتِ لفظیہ صرف تخفیف کا فائدہ دیتی ہے اور اس حسر سے کتنی باتیں معلوم ہوئی تھیں تین چیزیں معلوم ہوئی تھیں کیا ایک تو یہ کہ اضافتِ لفظیہ صرف تخفیف کا فائدہ دیتی ہے اور دوسرا کیا تعریف کا اور تخصیص کا فائدہ نہیں دیتی تو تین چیزیں گویا حسر کے اندر آ گئیں ایک کا ذکر ہوا سراحتا اور دو کا ذکر ہو گیا زمنا سراحتا کس کا ذکر ہے تخفیف کا کے اضافتِ لفظیہ صرف تخفیف کا فائدہ دیتی ہے توجہ ہے سراحتا توجہ ہے بھئی پھر ذرا متن دیکھئے وَلَا تُفِیدُوا إِلَّا تَخْفِیفًا دیکھو سراحتا لفظوں کے اندر صرف تخفیف کا ذکر ہے لیکن میں نے بتایا تھا کہ حسر کسے کہتے ہیں کہ مذکور کے لئے اس بات ہو تو غیر مذکور کے لئے نفی ہوگی تو یہاں تخفیف کا اس بات ہے کہ اضافتِ لفظیہ صرف تخفیف کا فائدہ دیتی ہے تو غیر مذکور یعنی تعریف اور تخصیص کی نفی ہوگئی تو تین چیزیں گویا حسر میں آگئیں ایک کیا کہ اضافتِ لفظیہ میں تخفیف کا آنا واجب ہے اور اضافتِ لفظیہ میں تعریف بھی منتفی ہوگی اور تخصیص بھی منتفی ہوگی تو وَمِنْ سَمَّا کے ذریعے اس سارے مجموعے کی طرف اشارہ ہے یہ جو تین چیزیں تین باتیں مفہوم ہوئیں اس سارے مجموعے کی طرف اشارہ ہے ان تینوں امور کی طرف اشارہ ہے اسی کو آگئے ذکر فرما رہے ہیں وَمِنْ سَمَّا اور اسی وجہ سے اَمِنْ جِهَتِ وُجُوبِ اِفَادَةِ الْحِضَافَةِ الْلَفْزِيَةِ تَخْفِیفَا اس جِهَت سے اس وجہ سے کہ اضافتِ لفظیہ کا تخفیف کا فائدہ دینا واجب ہے اس وجہ سے کہ اضافتِ لفظیہ کا تخفیف کا فائدہ دینا واجب ہے اور نیز وَانْتِفَائِ کُلِّ وَاحِدٍ مِّنَ تَعْرِیفِ وَالْتَخْسِيسِ اور اس وجہ سے کہ اضافتِ لفظیہ میں تعریف اور تخفیف دونوں میں سے ہر ایک منتفی ہوگی ہر ایک منتفی ہوگی اس وجہ سے جَازَ تَرْكِبُ مَرَرْتُ بِرَجُلِنْ حَسَنِ الْوَجْحِ وَامْتَنَعَ بِزَيْدٍ حَسَنِ الْوَجْحِ اب پھر ذرا ایک دفعہ ترجمہ دیکھ لیجئے وَمِنْ سَمَّ اور اسی وجہ سے اَمِنْ جِهَتِ وُجُوبِ اِفَادَةِ الْإِضَافَةِ الْلَفْظِيَةِ تَخْفِیفَ اور اس وجہ سے کہ اضافتِ لفظیہ کا تخفیف کے فائدہ دینے کا واجب ہونا وَانْتِفَائِ قُلِّ وَاحِدِ مِنَ تَعْرِیفِ وَتَّخْسِيسِ اور تعریف اور تخصیص میں سے ہر ایک کا منتفی ہونا کس کے اندر اضافتِ لفظیہ میں جَازَ تَرْكِبُ یہ ترکیب تو جائز ہے مَرَرْتُ بِرَجُلِنْ حَسَنِ الْوَجْحِ یہ ترکیب جائز ہے کہ رجل کو موصوف بنایا اور حسن الوجھی کو اس کی صفت بنایا کیونکہ حسن نے الوجھو سے نہ تعریف اخص کی ہے اور نہ تخصیص بھئی تو کہتے ہیں بھی اضافتِ الصفتِ الَا مَعْمُولِهَا صفت کا معمول کی طرف اضافت کرنے کی وجہ سے وَجَعْ لِهَا صِفَةً لِنَّكِرَتِ اور پھر اس صفت کے سیغے کو نکرہ کے لئے صفت بنانا فَمِن جِهَتِ أَنَّهَا لَمْ تُفِتْ تَعْرِیفًا تو اس جہت سے اس وجہ سے اِنَّهَا لَمْ تُفِتْ تَعْرِیفًا اس اضافت نے تعریف کا فائدہ نہیں دیا جَازَ حَازَ تَرْقِیبُ تو یہ والی ترکیب جائز ہے یہ مَرَرْتُ بِرَجُلِن حَسَنِ الوجھی یہ ترکیب جائز ہے وَمْتَنَعَ تَرْقِیبُ مَرَرْتُ بِزَيْدٍ حَسَنِ الوجھی اور مَرَرْتُ بِزَيْدٍ حَسَنِ الوجھی والی ترکیب ممتنع ہے کیونکہ اضافت نے تعریف کا فائدہ نہیں دیا لہذا حسن الوجھی کو آپ زید یعنی معارفہ کے لیے صفت نہیں بنا سکتے کہتے ہیں فَلَوْ اَفَادَتْ تَعْرِیفًا اگر یہ اضافت تعریف کا فائدہ دیتی اگر یہ اضافت تعریف کا فائدہ دیتی تو پھر پہلی ترکیب جائز نہ ہوتی مَرَرْتُ بِرَجُلِن حَسَنِ الوجھی یہ ترکیب جائز نہ ہوتی کیونکہ رجل ہے نکرہ اور حسن الوجھی کیا ہو جاتا مارفہ اگر یہ ترکیب کس چیز کا فائدہ دیتی تعریف کا توجہ ہے اگر یہ ترکیب تعریف کا فائدہ دیتی تو مَرَرْتُ بِرَجُلِن حَسَنِ الوجھی جائز نہ ہوتا کیونکہ رجل موصوف جو ہے وہ تو نکرہ ہوتا اور حسن الوجھی وہ کیا ہوتا مارفہ ہوتا پھر تو یہ ترکیب جائز نہ ہوتی اور نیز یہ ترکیب جائز ہوتی کیونکہ زیدین ہے معرفہ اور یہ ترکیب بھی اگر تعریف کا فائدہ دیتی تو حسن یہ حسن بھی کیا بن جاتا معرفہ اور اس کا معرفہ کیلئے صفت ہونا ٹھیک ہوتا لیکن ایسا نہیں ہے ایسا نہیں ہے تو کہتے ہیں اگر یہ اضافت تعریف کا فائدہ دیتی تو پہلی ترکیب جائز نہ ہوتی للزومی قون المعرفتی صفتن لنکرتی اس ورہ سے کہ اس صورت میں لازم آتا کہ معرفہ جو ہے وہ صفت ہو رہی ہے نکرہ کے لئے ولجاز الثانی اور دوسری ترکیب جو ہے وہ جائز ہوتی اگر یہ اضافت تعریف کا فائدہ دیتی ولجاز الثانی تو دوسری ترکیب جائز ہوتی لکون المعرفتی ازاں صفتن للمعرفتی بوجہ معرفہ کے اس وقت معرفہ کے لئے صفت ہونے کے کہ اس وقت پھر معرفہ کے لئے معرفہ صفت ہو جاتی بات سمجھ میں آگئی والمراد بھئی دیکھئے پیچھے حسر میں تین چیزیں ذکر تھی کہ اضافت لفظیہ اس میں تخفیف کا آنا واجب اور نیس وہاں تعریف اور تخصیص نہیں آتے ان میں سے صرف ایک بات اس پر یہ تفریع کی ہے کہ اضافت لفظیہ تعریف کا فائدہ نہیں دیتی اضافت لفظیہ تعریف کا فائدہ نہیں دیتی اس لئے مرارت بی رجل حسن الوجہ جائز ہے اور مرارت بی زید حسن الوجہ جائز نہیں اگر یہ تعریف کا فائدہ دیتی تو پھر پہلی ترکیب نہ جائز ہوتی اور دوسری جائز ہوتی لیکن ایسا نہیں ہے بلکہ پہلی جائز ہے کیونکہ یہ تعریف کا فائدہ نہیں دے رہی معلوم ہو یہ تفریق اس پر ہے تعریف کے انتفاع پر ہے یہ جو مثالیں ذکر کی ہیں یہ صرف کس پر تفریقی ہے دیکھو تفریق کہتے ہیں فرعی فرعی تفریق کا معنی ہے ایک قانون یا ذابطے وغیرہ پر آگے مسائل مرتب کرنا اصل میں فرعن فرع جو ہے وہ شاخ کو کہتے ہیں جیسے ایک تنے سے کئی شاخیں نکلتی ہیں اسی طرح ایک قانون اور ذابطہ ہوتا ہے اس پر پھر کئی مسائل مرتب ہوتے ہیں تو یہاں پر بھی پیچھے حسر ذکر کر دیا اور حسر میں کتنی چیزیں تھیں دو اور اس پر پھر آگے تفریع کی لیکن تفریع ان میں سے صرف ایک چیز پر ہے کہ اضافت لفظیہ تعریف کا فائدہ نہیں دیتی اس لیے مررت بی رجل انحسن الوجہ جائز ہے اور مررت بی زید انحسن الوجہ جائز نہیں ہے تو صاحب جامی نے وَمِن سَمَّا میں نے بتایا سمَّا اس میں اشارہ ہے اس کے ذریعے اشارہ کیا پیچھے جو حسر ذکر تھا اور حسر میں کتنی چیزیں تھیں تین تو ان تینوں کی طرف اشارہ قرار دیا اس کو صاحب جامی نے تینوں کی طرف اشارہ قرار دیا توجہ ہے حالانکہ اشکال ہوتا ہے کہ آگے جو تفریع کی ہے اس پر یہ جو مسئلہ نکالا ہے اس قانون اور اس ذابطے پر تو یہ تو ان تینوں پر مرتب نہیں ہو رہا کہ یہ تفریع تو ان تینوں پر نہیں ہو رہی یہ تو ان میں سے صرف ایک بات پر تفریع ہو رہی ہے باتیں کتنی تھیں تین پہلے کیا کہ اضافت لفظیہ تخفیف کا فائدہ دینا واجب ہے دوسرا کیا کہ وہ تعریف کا فائدہ نہیں دیتی اور تیسری بات یہ کہ اضافت لفظیہ تخصیص کا فائدہ بھی نہیں دیتی لیکن صرف ایک بات اس پر یہ تفریع ہے کونسی ایک بات کہ اضافت لفظیہ تعریف کا فائدہ نہیں دیتی اس لئے یہ مررتبی رجلین حسن الوجھی جائز ہے اور مررتبی زیدن حسن الوجھی جائز نہیں تو تفریع تو صرف ایک بات پر کی ہے اور صاحب جامعی اشارہ کس کی طرف قرار دے رہے ہیں تینوں کی طرف چنانچہ اسی وجہ سے بعض شارحین نے پھر کہا کہ وَمِن سَمَّا کے ذریعے جو اشارہ ہے تینوں کی طرف نہیں اشارہ بلکہ ان تین میں سے صرف ایک چیز کی طرف اشارہ ہے جو مفہوم ہو رہی ہے کلام سے کہ اضافت لفظیہ تعریف کا فائدہ نہیں دیتی اور اس پر پھر تفریع کر دی اس پر کیا کر دی تفریع لیکن صاحب جامعی کیا فرماتے ہیں کہ صرف ایک بات کی طرف اشارہ نہیں ہے بلکہ تینوں کے مجموعے کی طرف اشارہ ہے تو اشکال ہوتا ہے کہ اشارہ تینوں کی طرف ہے اور تفریع ان میں سے صرف ایک پر ہو رہی ہے تو جب تفریع ایک پر ہو رہی ہے تو اشارہ بھی تو ایک کی طرف ہونا چاہیے تینوں کی طرف اشارہ تینوں کی طرف اشارہ کی کیا حاجت ہے تینوں پر تو تفریع نہیں ہو رہی ایک پر تفریع ہو رہی ہے تو صاحبِ جامعی آپ کو بتلائیں گے کہ جب مجموعے پر کوئی چیز مرتب کی جائے پیچھے مجموعہ تین چیزیں تھیں ان پر یہ تفریع مرتب کی یہ تفریع ان پر تو مجموعے پر جب کوئی چیز مرتب کی جائے تو اس میں مجموعے کے ہر ہر جز کا دخل ہونا ضروری نہیں مجموعے کے کسی ایک جز کا بھی دخل ہو جائے تو کافی ہے جب آپ کیا کریں ایک مجموعے پر ایک چیز مرتب کریں ایک چیز کی تفریع کریں تو اس مجموعے کے ہر ہر جز کا اس تفریع میں دخل ضروری نہیں ہے ایک کا بھی دخل آ جائے تو کافی ہے اور یہاں بھی اشارہ تو مجموعے کی طرف ہے مجموعے پر یہ سارا مرتب ہو رہا ہے لیکن مجموعے میں سے صرف ایک چیز کا دخل ہے یہ بھی کافی ہے مجموعے کا دخل آ گیا یا نہیں جب مجموعے کے ایک جز کا دخل آیا تو مجموعے کا بھی گویا دخل پورے مجموعہ ہے تینوں چیزوں کا ہے دخل ایک کا ہوا تو جب مجموعے پر کوئی تفریع کی جائے یا مجموعے پر کوئی چیز مرتب کی جائے تو مجموعے کے ہر ہر جوس کا اس میں دخل ضروری نہیں ہے بلکہ کسی ایک جوس کا دخل بھی ہو جائے تو وہ کافی ہے کہتے ہیں والمراد اب یہی بیان کرنے لگیں کہتے ہیں والمراد اور مراد یعنی ماتین صاحب کافی ہے کہ مراد جو ہے ان المشار الیہ بسم کہ وہ جو مشار الیہ ہے سمہ کے ذریعے سمہ کیا ہے اس میں اشارہ اس میں اشارہ کے لئے کیا چاہیے مشار الیہ سمہ کا مانا وہ بھئی وہ سے کیا چیزیں مراد ہیں وہ چیزیں ان کی وجہ سے تو وہ مشار الیہ بعضوں نے کہا ایک چیز ہے صاحب جامی فرمارے نہیں تینوں چیزیں ہیں یہ مشار الیہ اس کی تینوں چیزیں ہیں کہتے ہیں والمراد اور صاحب کافیہ کی مراد یہ ہے کہ ان المشار الیہ بسم سما کے وہ جو مشارل ہے سما کے ذریعے یعنی سما کے ذریعے جس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے وہو مجموع امور السلاستی وہ تینوں امور کا مجموعہ ہے تینوں چیزوں کا مجموعہ ہے وہ تین چیزیں کون سی ہیں کہتے ہیں وجوب افادت الاضافت اللفظیت تخفیفہ ایک تو یہ کہ اضافت لفظیہ کا تخفیف کا فائدہ دینے کا واجب ہونا اور دوسرا وانتفائی تعریفی اور تعریف کا منتفی ہونا کہ اضافت لفظیہ تعریف کا فائدہ نہیں دیتی وانتفائی تخصیصی اور اسی طرح تخصیص کا منتفی ہونا یہ تینوں چیزیں جو ہیں یستلزم یستلزم جوازت ترکیب الاولی ان کو مستلزم ہے یہ تینوں چیزوں کو مستلزم ہے یعنی ان کے ساتھ لازم ہے یہ تین چیزیں آئیں گی تو پہلی ترکیب جائز ہو جائے گی مررت بی رجلین حسن الوجھی اور مررت بی زیدین حسن الوجھی کیا ہو جائے گی ممتنع ہو جائے گی تو ان تینوں چیزوں کے ساتھ یہ لازم ہے پہلی ترکیب کا جائز ہونا اور دوسری کا ممتنع ہونا تو یستلزم کا کیا مانا یعنی ان کے ساتھ لازم ہے ان تین چیزوں کے ساتھ لازم ہے کیا لازم ہے پہلی ترکیب کا جائز ہونا اور دوسری ترکیب کا ممتنع ہونا تو کہتے ہیں یستلزم یہ جو تینوں چیزیں ہیں یستلزم جوازت ترکیب الاولی یہ مستلزم ہیں پہلی ترکیب کے جائز ہونے کو یعنی ان کے ساتھ پہلی ترکیب کا جائز ہونا لازم ہے وَمْتِنَعَ السَّانِي اور دوسری ترکیب کا ممتنع ہونا یہ ان کے ساتھ لازم ہے وَلَا يَلْزَمُ مِنْ ذَالِكَ اور اس سے یہ لازم نہیں آتا اَنْ يَكُونَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْ تِلْكَ الْأُمُورِ کہ ان چیزوں میں سے ہر ایک جو ہے دخلن فی ذالک الاستلزامی ان میں سے ہر ایک کا دخل ہو اس استلزام میں اس استلزام میں ان میں سے ہر ایک کا دخل ہو یہ ضروری نہیں پھر ترمہ دیکھئے کہتے ہیں وَلَا يَلْزَمُ مِنْ ذَالِكَ اور اس سے یہ بات لازم نہیں آتی کہ اَنْ يَكُونَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْ تِلْكَ الْأُمُورِ دَخْلٌ فِي ذَالِكَ الْاستلزامی کہ ان چیزوں میں سے ہر ایک کا دخل ہو اس استلزام میں بَلْ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ بِعْتِبَارِ بَعْزِهَا بلکہ یہ بھی جائز ہے کہ وہ استلزام بعض کے اعتبار سے ہو یہاں پر بھی پہلی ترکیب کا جائز ہونا اور دوسری کا ممتنع ہونا وہ ان تین میں سے صرف ایک کے ساتھ مستلزم ہے اور وہ کیا کہ اضافتِ لفظیہ تعریف کا فائدہ نہیں دیتی اس لئے پہلی ترکیب جائز اور دوسری ممتنع ہے بَلْ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ بِعْتِبَارِ بَعْزِهَا بلکہ یہ بھی جائز ہے کہ ان میں سے بعض کے استلزام ہو فَلَا يَرِيدُ أَنَّهُ لَا دَخْلَفِ ذَلِكَ لِسْتِلزَامِ لِنْتِفَاعِ تَخْصِيصِ تو وہ اعتراض ہوا تھا نا کیا اعتراض بعض شارحین نے کہا تھا وَمِن سَمَّا کے ذریعے اشارہ صرف کس کی طرف ہے ایک چیز کی طرف اشارہ ہے کیونکہ اگر تینوں کی طرف اشارہ ہوگا تو یہ تو تینوں پر تفریع نہیں ہو سکتی اس میں دخل صرف کس کا ہے کہ اضافتِ لفظیہ تعریف کا فائدہ نہیں دیتی اس لئے یہ مَرَرْتُ بِرَجُلِنْ حَسَنِ الْوَجْحِ جائز ہے اور مَرَرْتُ بِزَيْدِنْ حَسَنِ الْوَجْحِ جائز نہیں تو تفریع تو صرف ایک بات پر کی ہے بھئی دیکھئے پہلی تفریع کس پر کی کہ اضافتِ لفظیہ تعریف کا فائدہ نہیں دیتی اس پر تفریع کی اس لئے مَرَرْتُ بِرَجُلِنْ حَسَنِ الْوَجْحِ جائز ہے اور مَرَرْتُ بِزَيْدِنْ حَسَنِ الْوَجْحِ جائز نہیں اور اگلی مثال آرہی ہے جَازَ اَزْزَارِبَا زَيْدِنْ وَزَارِبُو زَيْدِنْ وَمْتَنَعَا اَزْزَارِبُو زَيْدِنْ یہ کس پر تفریع ہے اَزْزَارِبَا زَيْدِنْ اور اَزْزَارِبُو زَيْدِنْ یہ تو جائز ہیں اور اَزْزَارِبُو زَيْدِنْ مُمْتَنِعَئَا یہ کس پر تفریع ہے کہ اضافتِ لفظیہ میں تخفیف کا آنا واجب ہے تو ان دو اززارِبَا زَيْدِنْ اور اززارِبُو زَيْدِنْ میں تو تخفیف آرہی ہے نونے تصنیہ بھی گر رہا ہے اور نونے جمع بھی لیکن الزارب زیدین میں تو تخفیف نہیں آرہی لہٰذا یہ جائز نہیں تو دیکھو ایک وہ تفریع کی تھی مرر طبی رجلین حسن الوچھی ولی اور ایک یہ تفریع کی ہے وہ تفریع کس پر تھی وہ تفریع وہ انتفاع تعریف پر تھی کس پر انتفاع تعریف پر کے اضافت لفظیہ میں تعریف نہیں آتی اور یہ تفریع ہے کس پر کہ تخفیف کا آنا واجب ہے معلوم ہوا دونوں تفریعات میں تخصیص کا کوئی دخل نہیں ہے دونوں تفریعات میں تخصیص کا کوئی دخل نہیں ہے لہٰذا تینوں کی طرف اشارہ نہیں ہونا چاہیے یا تو ایک کی طرف اشارہ ہو یا دو کی طرف اشارہ ہو بات سمجھ میں آرہی ہے تو تخصیص کا تو کوئی دخل نہیں ہے لہذا اس کی طرف اشارہ نہیں ہونا چاہیے لیکن صاحب جامعی نے بتلا دیا کہ نہیں اب یہ اعتراض نہیں ہو سکتا یہ تفریع کس پر ہے پورے مجموعے پر ہے اور پورے مجموعے پر جب تفریع کی جائے تو مجموعے کے ہر جوس کا اس میں دخل ضروری نہیں ہے لہذا تخصیص کا دخل نہیں بھی ہے تو کوئی حرج نہیں مجموعے کے بعض اجزاء کا بھی دخل ہو جائے وہ کافی ہے تو پہلے میں ایک جوس کا دخل ہے دوسری تفریع میں دوسرے جوس کا دخل ہے اگر ایک جوس کا دخل نہیں بھی ہے تو کوئی حرج نہیں ومن سمع کے ذریعے بہرحال اشارہ کس کی طرف ہے پورے مجموعے کی طرف ہے تو کہتے ہیں فلا یریدو تو لہذا یہ اعتراض وارد نہیں ہوتا کہ انہو لا دخل فی ذالک الاستلزام لانتفاع تخصیصی کہ کوئی دخل نہیں ہے اس استلزام میں انتفاع تخصیص کا انتفاع تخصیص کا تو اس میں کوئی دخل نہیں لہذا اس کی طرف اشارے کی تو کوئی حاجت نہیں تو بتایا نہیں مجموعے میں سے بعض پر بھی تفریع ہو جائے تو بھی کافی ہے مجموعے کے حد جو اس کا اس تفریع میں دخل ضروری نہیں ہے آگے دیکھئے ومن جہتی انہا تفید تخفیفا اور اس جہت سے کے اضافت لفظیہ جو ہے وہ تخفیف کا فائدہ دیتی ہے جازہ ترکیب تو یہ ترکیب تو جائز ہے الزاربہ زائدین والزاربہ زائدین کہ ان میں نون تسنیہ اور جمع گر گئے ہیں لحصول تخفیفی اس وجہ سے کہ تخفیف حاصل ہو گئی ہے بحصف نونی نون کے حضف کی وجہ سے وامتنع الزاربہ زائدین اور الزاربہ زائدین یہ ترکیب ممتنع ہے لعدم تخفیفی لے عدم تخفیفی کیونکہ اس میں تخفیف نہیں آئی بھئی تخفیف کیوں نہیں آئی تھی الزاربہ زائدین کیونکہ الزارب سے پہلے ہی تنوین گر چکی تھی علف لام کی وجہ سے اضافت سے پہلے ہی یہ تنوین گر چکی تھی علف لام کی وجہ سے تو اضافت سے کوئی تخفیف نہیں آئی کہتے ہیں لئے اَنَّا تَنْمِينَ الزَّارِبُ اِنَّمَا سَقَطَ لِلْعَلِفِ وَاللَّامِ لَا لِلْعَضَافَتِ اس لئے کیونکہ الزارب کی جو تنوین ہے وہ علف اور لام کی وجہ سے ساقط ہوئی ہے لَا لِلْعَضَافَتِ اضافت کی وجہ سے ساقط نہیں ہوئی وَلَا شَكَّ أَنَّهُ لَا دَخْلَ فِي هَذَا تَفْرِعِ الْإِنْتِفَائِ تَعْرِيفِ وَلَا لِلْإِنْتِفَائِ تَخْصِيسِ اچھا بھئی اس تفریع میں کس چیز کا دخل ہے پہلی تفریع میں تو صرف انتفائ تعریف کا دخل تھا اس تفریع میں صرف وجوب تخفیف کا دخل ہے کہ تخفیف واجب ہے یہاں انتفائ تعریف یا انتفائ تخصیص کا کوئی دخل نہیں ازاریبو زیدین کیوں ممتنے ہیں کیونکہ تخفیف نہیں آئی اور ازاریبا زیدین اور ازاریبو زیدین کیوں جائز کیونکہ تخفیف آئی ہے تو یہ تفریع صرف کس پر ہے وجوب تخفیف پر ہے انتفائ تعریف یا انتفائ تخصیص کا اس میں کوئی دخل نہیں تو یہی بیان کر رہے ہیں وَلَا شَكَّ اور اس بات میں کوئی شک نہیں کہ اَنَّهُ لَا دَخْلَ فِي هَادَ تَفْرِعِ بات سمجھ میں آگئی بلکہ یوں کریں بلکہ یوں کریں یہ جو پیچھے آیا تھا فَلَا يَرِدُ أَنَّهُ لَا دَخْلَ فِي ذَلِكَ الْاستِلزَامِ لِنْتِفَائِ تَخْصیص کہ اس استلزام میں انتفائ تخصیص کا کوئی دخل نہیں یہ جو ابھی پیچھے آیا تھا ایک جیڑ سطر پہلے اس کو صرف پہلی تفریع کے ساتھ جوڑ دیں پہلی تفریع میں انتفائ تعریف کا تو دخل ہے انتفائ تخصیص کا کوئی دخل نہیں ہے اب آئیے پھر اس سبق پر کہتے ہیں وَلَا شَكْا اور اس بات میں کوئی شک نہیں اَنَّهُ لَا دَخْلَ فِي هَذَا تَفْرِعِ کہ اس تفریع میں کوئی دخل نہیں ہے لانتفائ تعریفی ولا لانتفائ تخصیصی نہ تو انتفائ تعریف کا اور نہ انتفائ تخصیص کا دونوں کا کوئی دخل نہیں ہے بلکہ اس کے اندر صرف وجوب تخفیف کافی ہے اسی پر یہ تفریع ہے وَعَلَا هَذَا اور اس وجہ سے کَانَ الْأَنْسَبُ زیادہ مناسب یہ تھا تقدیم حَذَا الفَرْعِ کہ اس فرع کو اس فرع کو مقدم کیا جاتا لیکن نَهُ اَخْخَرَهُ لیکن صاحبِ کافیہ نے اس تفریع و مؤخر کیا لِكَسْرَتِ لَوَاحِقِهِ اس کے کسرتِ لَوَاحِقِ کی وجہ سے اس کے کسرتِ لَوَاحِقِ کی وجہ سے لَوَاحِقِ جَمع ہے لَوَاحِقِ اور لَوَاحِقَتُن کی لَوَاحِقِ کہتے ہیں کسی چیز کے پیچھے آنے والی کسی کے بعد آنے والی مراد یہاں اس سے متعلق بحثیں ہیں لَوَاحِقِ جو اس کے ساتھ جڑی ہوئی بحثیں ہیں تو صاحبِ جامی فرمارے ہیں توجہ سے سنو پہلی تفریع میں پہلی تفریع میں کس کا دخل تھا؟ انتفاعِ تعریف کا اور دوسری تفریع میں کس کا دخل ہے؟ وجوبِ تخفیف کا لہٰذا اس کو پہلے لاتے اور اس والی کو بعد میں لاتے لیکن اس کو مؤخر کر دیا لیکن اس کو صاحبِ کافیہ نے کرنا مقدم چاہیے تھا لیکن اس دوسری تفریع کو صاحبِ کافیہ نے مؤخر کیا کیونکہ اس سے متعلق بحثیں زیادہ ہیں آگے اسی سے متعلق بحثیں چل رہی ہیں تو اس لیے اس کو مؤخر کر دیا بات سمجھ میں آگئی اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ مقدم کیوں کرنا چاہیے تھا؟ وجہ کیا ہے؟ صاحبِ جامی فرما رہے ہیں صاحبِ کافیہ کو اس تفریعِ ثانی کو تفریعِ اول پر مقدم کرنا چاہیے تھا لیکن کیوں مؤخر کیا؟ کیونکہ اس کی بحثیں ہیں آگے اس سے متعلق اور بحثیں آ رہی ہیں دیکھے کیوں مقدم کرنا چاہیے تھا؟ وجہ یہ وہ حسر پہ آئیے ذرا ادھر حسر پہ آئیے ذرا حسر کیا تھا؟ وَلَا تُفِیدُ إِلَّا تَخْفِیفًا اضافتِ لفظیہ صرف کس چیز کا فائدہ دیتی ہے؟ تخفیف کا یہاں حسر ہے اور مذکور کا اس بات ہو تو غیر مذکور کی نفی تخفیف کا فائدہ دیتی ہے اور تعریف اور تخصیص کا فائدہ نہیں دیتی توجہ ہے؟ تو سراحتاً کیا مذکور ہے؟ تخفیف سراحتاً مذکور ہے تخفیف کا فائدہ نہیں دیتی اور زمناً کیا سمجھ میں آ رہا ہے؟ کہ تعریف اور تخصیص کا فائدہ نہیں دیتی تو ایک چیز سراحتاً مذکور ہے اور ایک چیز زمناً سمجھ میں آ رہی ہے تو لہٰذا جو تفریح سراحتاً بات پر ہے اس کو مقدم ہونا چاہیے تھا اور جو تفریح زمناً بات پر ہے اس کو بعد میں لانا چاہیے تھا صراحتاً کیا مذکور ہے کہ تخفیف کا فائدہ دیتی ہے کہ اضافت لفظیہ تخفیف اور اسی پر یہ مرتب ہے کہ اسی تخفیف کی وجہ سے ازاربہ زیدین اور ازاربو زیدین جائز ہے اور ازاربو زیدین ممتنے یہ کس پر تفریع ہے جو چیز صراحتاً مذکور تھی اور یہ جو پہلی تفریع تھی کہ مرر تبی رجلین حسن الوجھی یہ جائز ہے اور مرر تبی زیدین حسن الوجھی یہ ممتنع ہے یہ کس پر تفریع ہے جو زمناً بات سمجھ میں آ رہی تھی لفظوں میں تو ذکر نہیں تھا کہ یہ تخصیص کا یا تعریف کا فائدہ نہیں دیتی لیکن وہ زمناً سمجھ میں آ رہا تھا تو جو چیز صراحتاً مذکور تھی اس پر تفریع پہلے ہونی چاہیے اور جو چیز زمناً سمجھ میں آ رہی تھی اس پر تفریع بعد میں ہونی چاہیے تھی بات سمجھ میں آ گئی جبکہ بعضوں نے اور تقریر کی بات شارحین نے انہوں نے کہا کہ یہ جو بعد والی تفریع ہے اس میں صرف تخفیف کا دخل ہے یہ جو بعد والی تفریع کی کہ ازاریبہ زیدین اور ازاریبہ زیدین یہ جائز ہیں اور ازاریبہ زیدین جائز نہیں کس وجہ سے تخفیف کی وجہ سے تو اس تفریع میں صرف تخفیف کا دخل ہے اور پہلی تفریع میں دو چیزوں کا دخل ہے ایک تو انتفاع تعریف کا دخل ہے کس کا اور نیز وہاں تخفیف کا بھی دخل ہے مررت بی رجل حسن الوجھی یہ حسن سے تنمین گریہ یا نہیں تو یہاں تخفیف بھی آئی تخفیف آئی اور تعریف نہیں آئی بات سمجھ میں آ رہی ہے تو یہاں کتنی چیزوں کا دخل دو چیزوں کا دخل ہے اضافت لفظیت تخفیف کا فائدہ دیتی ہے اور تعریف کا فائدہ نہیں دیتی تو دو چیزوں پر یہ تفریع کی ہے اور جو دوسری تفریع ہے اس میں صرف ایک چیز کا دخل ہے توجہ ہے تو جس میں ایک کا دخل ہے وہ مفرد کے درجے میں ہے اور جس میں دو کا دخل ہے وہ مرکب کے درجے میں ہے اور مفرد مقدم ہوتا ہے مرکب پر پہلے مفرد کو لاتے ہیں پھر مرکب کو لہذا اس بعد والی تفریق کو پہلے لانا چاہیے تھا اور پہلے والی کو بعد میں لانا چاہیے تھا بعضوں نے یہ تقریر کی ہے تو بہرحال صاحبِ جامی فرماتے ہیں کہ ثانی تفریع کو پہلے ہونا چاہیے تھا لیکن چونکہ اس سے متعلقہ بحثیں زیادہ ہیں اس لئے صاحبِ کافیہ نے اس کو مؤخر کیا تو کہتے ہیں وَعَلَى حَاظَا اور اس وجہ سے كَانَ الْأَنسَبُ تَقْدِيمَ هَادَ الْفَرْعِ زیادہ مناسب یہ تھا کہ اس فرع کو مقدم کیا جاتا لیکن نهو اخرہ لکسرتی لواحقی لیکن صاحبِ کافیہ نے اس کو مؤخر کیا اس کے کسرتِ لواحق کی وجہ سے کہ اس سے متعلقہ بحثیں کثیر ہیں خلافًا لِلْفَرْعَ جی مطن مطن آپ صرف دیکھئے بھئی خلافًا لِلْفَرْعِ بخلاف امام فرع کے بخلاف امام فرع کے جی پہلے ذرا مطن مطن دیکھ لیجئے بھئی خلافًا لِلْفَرْعِ وَزَعُفَ الْوَاحِبُ الْمِئَةِ الْحِجَانِ وَعَبْدِهَا آگے ایک صفحے بعد مطن آ رہا ہے وَإِنَّمَا جَازَ الزَّارِبُ الرَّجُلِ حَمْلًا عَلَى الْمُخْطَارِ فِي الْحَسَنِ الْوَجْهِ وَالزَّارِبُكَ وَشِبُهُهُ فِي مَنْ قَالَ إِنَّهُ مُزَافٌ حَمْلًا عَلَى زَارِبِكَ یہ سارا مطن مل گیا پھر ایک دفعہ دیکھو بھئی کہتے ہیں خلافاً لِلْفَرَّائِ وَزَعُفَ الْوَاحِبُ الْمِئَةِ الْحِجَانِ وَعَبْدِهَا وَإِنَّمَا جَازَ الزَّارِبُ الرَّجُلِ حَمْلًا عَلَى الْمُخْطَارِ فِي الْحَسَنِ الْوَجْهِ وَالزَّارِبُكَ وَشِبْهُهُ فِي مَنْ قَالَ إِنَّهُ مُزَافٌ حَمْلًا عَلَى زَارِبِكَ مطن مل گیا سارا بھئی اب اس مطن کو ہم پہلے حل کریں گے اس کے بعد پھر یہ مسئلہ آپ کو سمجھ میں آئے گا بڑا طویل مسئلہ ہے بھئی خلافاً للفرائی بخلاف امام فراء کے صاحبِ کافیہ نے آپ کو بتلا دیا ازارب زیدین جائز نہیں کیوں نہیں جائز کیونکہ اضافتِ لفظیہ میں تخفیف کا آنا واجب ہے اور ازارب زیدین یہ بھی اضافتِ لفظیہ ہے لیکن یہاں کوئی تخفیف نہیں آ رہی کیونکہ اضافت سے پہلے ہی تنوین گر چکی ہے الفلام کی وجہ سے تو اس میں تخفیف نہیں نہ مضاف میں تخفیف نہ مضاف علیہ میں لہٰذا ازارب زیدین کہنا جائز نہیں جبکہ امام فراء فرماتے ہیں جائز ہے ازارب زیدین جائز ہے توجہ ہے تو یہ معنی ہے خلافاً للفراء بخلاف امام فراء کے وَزَعُفَ الْوَاحِبُ الْمِئَةِ الْحِجَانِ وَعَبْدِهَا اور ضعیف ہے الْوَاحِبُ الْمِئَةِ الْحِجَانِ وَعَبْدِهَا یہ ترکیب ضعیف ہے یہ ترکیب ضعیف ہے یہ ایک شاعر کا شعر ہے اس کا مصرہ ہے درجمہ سمجھئے بھئی الْوَاحِبُ الْمِئَةِ الْحِجَانِ وَعَبْدِهَا الْوَاحِبُ یہ تو اس میں فاعل ہے وَحَبَ يَحِبُ سے عطا کرنے والا بخشنے والا دینے والا الْوَاحِبُ عطا کرنے والا الْمِئَةِ الْحِجَانِ مِئَةِ کَمَنَا سَو الْحِجَانِ حِجَان کہتے ہیں سفید اونٹنی کو حیجان کسے کہتے ہیں سفید اونٹنی یہ مفرد کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے جمع کے لیے بھی ایک اونٹنی ہو وہ بھی حیجان ایک سے زیادہ ہوں وہ بھی حیجان تو سفید اونٹنی کو حیجان کہتے ہیں وَعَبْدِهَا تو کہتے ہیں وَزَعُفَ یہ ترکیب ضعیف ہے ترجمہ کیا کہتے ہیں الْوَاحِبُ الْمِئَدِ الْحِجَانِ وَعَبْدِهَا اَيْهُوَ الْوَاحِبُ الْوَاحِبُ خبر ہے اور ہوا مبتدہ محضوف ہے وہ جو ہے ہوا وہ جو میرا ممدوح ہے جس کی شاعر تعریف کر رہا ہے وہ الْوَاحِبُ وہ عطا کرنے والا ہے وہ بخشنے والا ہے کیا چیز الْمِئَدِ الْحِجَانِ سَوْ سُفَیدْ اونٹنیا وہ اتنا سخی آدمی ہے سو سفید اونٹنیا بھی عطا کرتا ہے وَعَبْدِهَا اور ان کا غلام بھی وہ اتنا سخی ہے کہ وہ سو اونٹنیا بھی عطا کرنے والا ہے اور ان کا غلام بھی وہ عطا کرتا ہے وَعَبْدِهَا یہاں زمیر راجہ ہے الْحِجَانِ کو ان اونٹنیوں کا غلام وہ اونٹنیا بھی حبا کرتا ہے اور ان کا غلام بھی تو سوال پیدا ہوتا ہے غلام تو انسانوں کے ہوتے ہیں اونٹنیوں کا تو کوئی غلام نہیں ہوتا تو جواب یہ کہ مراد ہے چرواہہ ان اونٹنیوں کا چرواہہ مراد ہے لیکن اس چرواہے کو ہی ان کا غلام کہہ دیا وجہ یہ کہ جیسے غلام ہر وقت اپنے آقا کی خدمت کے لیے تیار رہتا ہے ہر وقت آقا کی خدمت میں مصروف رہتا ہے اسی طرح یہ جو چرواہہ ہے وہ ہر وقت اپنے ان جانوروں کی حفاظت میں مشغول رہتا ہے تو چرواہہ بھی کس کی طرح ہوا ان کے غلام کی طرح ہوا کہ وہ ہر وقت ان کی خدمت میں مصروف ہے اس لئے اس کو عبد کہہ دیا تو الواہب المئت الحجانی وعبدیہا وہ سو سفید اونٹنیاں بخشنے والا ہے وعبدیہا اور ان کا چرواہہ بھی اور وہ سو سفید اونٹنیاں اور ان کا چرواہہ بخشنے والا ہے اب سنو بھئی الواہب یہ ہے مزاف پہلے تو یہ دیکھ لیں المئت الحجانی المئت الحجانی المئہ ہے مزاف الحجانی ہے مزافون الہ مزافون الہ تو آپ کے ذہن میں اشکال آئے گا کہ یہاں پر تو مزاف پر بھی الفلام داخل ہے مزاف پر بھی الف تو جواب یہ کہ یہ مبنی ہے مبنی ہے مبنی ہے کوفہ والوں کے مذہب پر کوفہ والوں کے مثال پچھلے سبق میں گزری تھی السلاسة الاسوابی وہ کیا کہتے تھے جب عدد کی اضافت معدود کی طرف ہو تو عدد پر الفلام کا داخل کرنا بھی جائز تو یہاں پر بھی المئت الحجانی مئہ کی اضافت کس کی طرف ہو رہی تھی الحجان کی طرف تو اس عدد پر الفلام کا داخل کرنا جائز ہے یہ کس کے مذہب کے مطابق کوفہ والوں کے لیکن یاد رکھو جمہور کے نزدیک یہ مزامزافلیں نہیں ہیں جمہور کے مطابق یہ آپس میں موصوف صفت ہیں جمہور کے نزدیک بھئی آپ کو صاحبِ کافیہ نے بتلایا تھا کہ کوفہ والے جو معرف باللہ معدد کی اضافت جائز قرار دیتے ہیں معدود کی طرف یہ ضعیف ہے یہ ضعیف تو لہٰذا جمہور کے نزدیک یہ المئت الحجانی یہ آپس میں مزامزافلیں نہیں ہیں بلکہ یہ آپس میں موصوف صفت ہیں المئتی موصوف ہے اور الحجان اس کی صفت ہے اور موصوف صفت میں تاریخ و تنکیر میں مطابقت ہوتی ہے اور دونوں معرفہ ہیں یا المئہ کو بنا دیں مبدل منہو اور الحجان کو اسے بنا دیں بدل وہ سو بھئی وہ سو کیا ہیں یعنی کہ اونٹنیاں ہیں تو جمہور کے نزدیک یہ آپس میں مزامزافلیں نہیں ہیں بلکہ آپس میں موصوف صفت ہیں یا مبدل منہو اور بدل ہیں اور پھر یہ الواہب جو ہے یہ اس میں فاعل ہے اور یہ مئت الحجان یہ اس کے لئے مفہول تھا اصل میں وہ عطا کرتا ہے کیا عطا کرتا ہے المئت الحجان سو اونٹنیاں تو یہ کیا تھا جیسے زارب زیدن اصل میں کیا تھا زاربن زیدن زیدن مفعول تھا تو یہاں بھی المئت یہ کیا تھا المئت الحجان یہ مفعول تھا الواہب کے لئے اور پھر اس کی طرف اضافت کر دی تو کیا بن گیا الواہب المئت الحجان تو الواہب ہوا مضاف اور المئ یہ ما قبل کے لئے مضاف نہیں لے اور ما بعد کے لئے کیا بنے گا موصوف اور الہجان اس کی صفت دونوں کا عراب ایک یا المئ کیا بنے گا مبدل منہ اور اہل ہجان کیا بنے گا بدل اور مبدل منہ اور بدل کا عراب بھی ایک ہوتا ہے تو جمہور کے نزدیک یہ مضاف مضافلے نہیں ہیں لیکن کوفہ والوں کے نزدیک آپ ان کو مضاف مضافلے بھی بنا سکتے ہیں اب آپ کے ذہن میں اشکال آئے گا توجہ سے سنو الواہب المئت کہ المئت الحجان یہ مفعول بھی ہی تھا پھر الواہب کی اضافت کر دی تو کیا بن گیا الواہب المئت الحجان اس پر آپ کے ذہن میں فوراً اشکال آئے گا کہ یہ تو اضافت لفظی ہے کیونکہ الواہب اس میں فاعل ہے اور المئا اس کے لئے کیا تھا مفعول تھا تو یہ کونسی اضافت ہوئی اضافت لفظی کہ الواہب سیغہ صفت کا ہے اور مضاف ہو رہا ہے اپنے معمول کی طرف اور اضافت لفظی ہے کس چیز کا فائدہ دیتی ہے تخفیف کا اور یہاں کوئی تخفیف نہیں آئی الواہب اس سے اضافت کی وجہ سے کوئی تنوین ساقیت نہیں ہوئی اس کی تنوین تو اضافت سے پہلے ہی الف لام کی وجہ سے ساقیت ہو چکی تھی تو لہٰذا یہ اضافت لفظی ہے یہ تو جائز نہیں ہونی چاہیے کیونکہ یہ تخفیف کا فائدہ نہیں دے رہی تو اس کا جواب یاد رکھنا الواہب المئتی کہ یہ اضافت لفظی ہے توجہ ہے اضافت لفظی ہے اور مضاف اور مضافلہ دونوں معرف باللام ہیں یہ جائز ہے کس پر محمول ہے اگلے مطن میں آ رہا تھا وَإِنَّمَا جَازَ اَزَّارِبُ الرَّجُلِ اگلہ مطن مل گیا وَإِنَّمَا جَازَ اَزَّارِبُ الرَّجُلِ اَزَّارِبُ الرَّجُل جائز ہے اَزَّارِب مضاف اَرَّجُلِ مضافون اِلَي اور یہ اضافت لفظی ہے اور اس میں آپ دیکھ لیں کہ اس میں فائل مضاف ہو رہا ہے اپنے مفعول کی طرف اور دونوں پر الیفلام داخل ہے دونوں معرف بھی اللام ہیں یہ جائز ہے توجہ ہے اور یہ کیوں جائز ہے وہ آگے بحث آئے گی آگے بحث آئے گی تو جب اَزَّارِبُ الرَّجُلِ جائز ہے تو الْوَاحِبُ الْمِعَ بِي بِلْكُلُ اسی کی طرح ہے الْوَاحِبُ الْمِعَ بِي اسی کی طرح ہے کہ اس میں کے اضافت لفظی ہے اور مضاف اور مضافلے دونوں پر الیفلام داخل ہے الْوَاحِب پر بھی الیفلام اور المیعہ پر بھی الفلام ہے تو یہ اس پر محمول ہے لہٰذا یہ بھی جائز ہے ترکیب سمجھ میں آ رہی ہے لہٰذا الواہب المیعہ تھی آپ کے ذہن میں اشکال نہ ہے کہ یہ تو اضافت لفظی ہے اور یہاں تو کوئی تخفیف نہیں آ رہی لہذا اس کو جائز نہیں ہونا چاہیے میں نے آپ کو بتلا دیا کہ الواہب المیعہ تھی کس پر محمول ہے الزارب الرجولی پر اور وہ جائز ہے تو یہ بھی جائز ہے بھئی توجہ سے سنیں وَزَعُفَ الْوَاحِبُ الْمِئَةِ الْحِجَانِ وَعَبْدِهَا لیکن الواہب المیعہ تھی جانی وعبدہا یہ ضعیف ہے صاحبِ کافیہ اس کو کیا قرار دے رہے ہیں ضعیف قرار دے رہے ہیں یاد رکھو الواہب المیعہ تھی اس کے اعتبار سے نہیں ضعیف قرار دے رہے ہیں کہ الواہب کی اضافت کس کی طرف ہو رہی ہے المیعہ کی طرف نہیں اس کی طرف اس کی وجہ سے ضعیف نہیں قرار دے رہے ہیں یہ تو میں نے بتلا دیا کہ یہ کس کی طرح ہے الزارب الرجل کی طرح ہے اور وہ جائز ہے تو یہ بھی جائز ہے بات سمجھ میں آگئی بلکہ یہ ہی سمجھ لیں کہ یہ اس کی طرح کیسے ہے یہ اس کی طرح کیسے ہے بھئی دیکھئے الواحب المیاتی اس میں مضاف اس میں فاعل ہے اور الزارب الرجلی اس میں بھی مضاف کیا ہے اس میں فاعل ہے الزارب کونسا سیغا ہے اس میں فاعل اور مضاف ہے اس میں جنس کی طرف کس کی طرف اس میں جنس کہتے ہیں جو ذاتیں مبہم پر دلالت کرے یعنی نکیرہ مراد ہے نکیرہ کسی معین پر دلالت کرتا ہے یا مبہم پر مبہم پر دلالت کرتا ہے تو یہاں پر بھی دیکھو مئتن مئتن کا کیا معنی سو کچھ پتا چلا کیا چیزیں سو ہیں لہذا تو یہ بھی کیا ہے اس میں جنس اور وہاں پر الرجل اس سے بھی ذرا الرجل سے بھی علی فلام ہٹا دو رجل کچھ پتا چلا کونس آدمی ہے نہیں تو دیکھو یہ دونوں اضافتوں کے اندر مضاف جو ہے صفت کا سیغہ ہے اور مضافل ہے اس میں جنس ہے اور دونوں معرف باللام ہیں اور دونوں کے اندر تنمین اضافت سے پہلے ہی گر چکی ہے دونوں کیا ہیں پھر سنو دونوں ایک دوسرے جیسے ہیں کیسے ایک دوسرے جیسے ہیں دونوں کے اندر مضاف کیا ہے اس میں فاعل اور مضافلے کیا ہے اس میں جنس اور دونوں کیا ہیں معرف باللام اور دونوں میں مضاف سے تنمین اضافت سے پہلے ہی گر چکی ہے الزاربو سے بھی تنمین اضافت سے پہلے ہی علی فلام کی وجہ سے گر چکی ہے اور الواہبو کے اندر بھی واہب سے تنمین اضافت سے پہلے ہی علی فلام کی وجہ سے گر چکی ہے تو یہ دونوں کیا ہوئے ایک دوسرے جیسے ہوئے تو جب وہ جائز ہے تو یہ بھی جائز ہے تو بہرحال صاحبِ کافیہ فرما رہے ہیں کہ یہ الواہب المئت الحجان و عبدیہا یہ ترکیب ضعیف ہے تو اب یہ الواہب المئت کے اعتبار سے اس کو ضعیف قرار نہیں دے رہے بلکہ اس اعتبار سے کہ اس پر عطف ہے و عبدیہا کا اس پر عطف ہے یہ علمیت الحجان پر عطف ہے و عبدیہا کا تو یہ و عبدیہا یہ ہے معتوف اور معتوف کا وہی حکم ہوتا ہے جو معتوفن علی کا ہوتا ہے لہذا معتوفن علی جو علمیت الحجان ہے اس کو ذرا ہٹا دو اور اس کی جگہ ذرا عبدیہا لے آو تو عبارت کیا بن گئی الواہب عبدیہا و عبدیہا کا عطف کس پر ہے علمیت الحجان پر ہے اور معتوف کا وہی حکم ہوتا ہے جو کس کا ہو معتوفن علی کا ہے تو معتوفن علی کو ذرا ہٹاو اور اس کی جگہ عبدیہا کو لے آو تو کیا بن گئی عبارت الواہب عبدیہا اور الواہب عبدیہا یہ بالکل ازاریب زیدین کی طرح ہے الواہب عبدیہا کس کی طرح ہے ازاریب زیدین ابھی صاحب کافیہ نے بتلایا تھا کہ ازاریبا زیدین جائز ازاریب زیدین جائز لیکن ازاریب زیدین جائز نہیں کیونکہ اس کے اندر کوئی تخفیف نہیں آئی تو یہاں پر بھی الواہب عبدیہا یہ کس کی طرح ہوا ازاریب زیدین کی طرح ہوا کس طرح اس کی طرح ہوا ازاریب زیدین توجہ ہے دیکھو ازاریب زیدین اس کے اندر دیکھو ازاریب اس میں فاعل ہے اور اضافت سے پہلے ہی اس سے تنوین گیر چکی ہے اور آگے زیدین جو ہے اس میں بھی کسی قسم کی تخفیف نہیں آئی تو مضاف میں بھی کوئی تخفیف نہیں اور مضافلے میں بھی کوئی تخفیف نہیں اسی طرح الواہب و عبدیہا اس کے اندر بھی الواہب صفت کا سیغہ ہے اور اس سے تنوین جو ہے وہ اضافت سے پہلے ہی گر چکی ہے علی فلام کی وجہ سے تو مضاف میں بھی کوئی تخفیف نہیں آئی اور عبدیہا اس کے اندر بھی کوئی تخفیف نہیں آئی تو دونوں کیا ہوئے ایک دوسرے جیسے ہوئے اسی لئے ازارب زیدن جیسے ممتنع تھا توجہ ہے تو ازارب زیدن ممتنع تھا تو الواہب عبدیہ یہ کیا ہے ضعیف ہے یہ کیا ہے ضعیف ہے اس پر آپ کے ذہنوں میں اشکال آئے گا کہ وہ ممتنع تھا اس کو آپ کہتے تھے جائز ہی نہیں ہے اور الواہب عبدیہ اس کے بارے میں آپ کہتے ہیں یہ ضعیف ہے صرف بھئی اس کو بھی ممتنع کہو وہ ممتنع ہے ازارب زیدن تو الواہب عبدیہ بھی کیا ہونا چاہیے ممتنع ہونا چاہیے لیکن آپ اس کو تو ممتنع کہتے ہیں ازارب زیدن کو اور اس الواہب عبدیہ کو آپ صرف ضعیف کہتے ہیں اعتراض سمجھ میں آیا تو اس کا جواب یاد رکھنا جواب یہ کہ یہ اگر الواہب براہ راست مضاف ہوتا عبدیہ کی طرف تو پھر یہ ہم کہتے کہ یہ بھی ممتنع ہے لیکن یہ براہ راست عبدیہ کی طرف مضاف نہیں ہے الواہب بلکہ عبدیہ معتوف ہے کیا ہے معتوف ہے اور بہت سی ایسی چیزیں جن کی معتوفن علیہ میں گنجائش نہیں ہوتی معتوف میں ان کی گنجائش نکل آتی ہے کچھ نہ کچھ جیسے دیکھو جیسے دیکھو الحارس یہ نام ہے اس پر الیفلام داخل ہے میں اس کو ندہ دینا چاہتا ہوں تو کیا میں یا الحارس کہہ سکتا ہوں نہیں کیونکہ یا بھی آلہ تعریف الحارس پر الیفلام بھی کیا ہے آلہ تعریف دونوں تعریف کا فائدہ دیتے ہیں اور دو آلہ تعریف کا جمع ہونا جائز نہیں لہذا یا الحارس میں نہیں کہہ سکتا بلکہ پھر مجھے ایوہا درمیان میں لانا پڑے گا یا ایوہا الحارس تو الحارس پر یا کا براہ راست داخل کرنا جائز نہیں لیکن اسی الحارس کو آپ معطوف بنا دیں تو پھر جائز ہو جائے گا جیسے میں کہتا ہوں یا زیدو والحارس یا زیدو والحارس دیکھو الحارس کو میں نے معطوف بنا دیا اور معطوف کا بھی وہی حکم ہوتا ہے جو کس کا ہے معطوف انالے کا اور معطوف انالے پر یا داخل ہو رہی ہے تو گوہ الحارس پر بھی کیا داخل ہو رہی ہے یا تو لہذا اگر براہ راست آپ یا کو داخل کرتے الحارس پر تو یہ تو جائز نہیں تھا لیکن معطوف ہونے کی صورت میں اب جائز ہے تو یا زیدو والحارس کہنا جائز ہے تو ایک چیز جس کی گنجائش براہ راست نہیں تھی معطوف میں اس کی گنجائش نکل آئی اسی طرح یاد رکھو آگے صاحب جامعی بھی مثال ذکر کریں گے ربا شاتین وسخلتیہ ربا شاتین وسخلتیہ ربا ربا یہ کسرت بیان کرنے کیلئے استعمال ہوتا ہے وضع تو ہے تقلیل کے لئے لیکن اب استعمال کس میں ہوتا ہے زیادہ کسرت بیان کرنے کیلئے اور یہ حروف جارہ میں سے ہے آپ پڑ چکے ہیں یہ جر دیتا ہے اپنے مدخول کو اور یاد رکھو یہ ربا ہمیشہ نکرہ پر داخل ہوتا ہے یہ معرفہ پر داخل ہی نہیں ہو سکتا اسی لئے ربا شاتین یہ شات کیا ہے دیکھو نکرہ اور شات یہ گولتا کے ساتھ ہے شات شات بھیڑ بکریوں کو کہتے ہیں بھیڑ بھیڑ بکریوں کو کہتے ہیں طلبہ عموماً اس کا ترجمہ بکری کے ساتھ کرتے ہیں نہیں شات صرف بکری کو نہیں کہتے شات بھیڑ بکریوں کو کہتے ہیں جیسے غنم غنم کا لحظ بھیڑ بکریوں دونوں کے لئے استعمال ہوتا ہے اسی طرح شات بھی کیا ہے بھیڑ بکریوں دونوں کے لئے استعمال ہوتا ہے اور وَسَخْلَتِهَا سَخْلَتُن کہتے ہیں بھیڑ بکریوں کے جو بچے ہیں سَخْلَتُن گولتا ہے آخر میں بھیڑ بکریوں کے بچے تو دیکھو ربا شاتین بہت سی بھیڑ بکریوں وَسَخْلَتِهَا یہاں ضمیر شات کو راجے ہے اور ان کے بچے رُبَّ شَاتِن وَسَخْلَتِهَا اور بہت سے بھیڑ بکریاں اور ان کے بچے اب رُبَّ کے بارے میں میں نے کیا بتایا یہ نقرہ پر داخل ہوتا ہے معارفہ پر کبھی بھی داخل نہیں ہو سکتا لہٰذا آپ رُبَّ شَاتِن تو کہہ سکتے ہیں رُبَّ سَخْلَتِهَا نہیں کہہ سکتے کیا رُبَّ شَاتِن تو کہہ سکتے ہیں کیونکہ شات نقرہ ہے لیکن رُبَّ سَخْلَتِهَا نہیں کہہ سکتے کیونکہ سخلہ مضاف ہے ہا زمیر کی طرف اور زمیر کس میں سے ہے معرفہ میں سے ہے اور معرفہ کی طرح جو مضاف ہو جائے وہ بھی کیا بن جاتا ہے معرفہ تو سخلت ہا یہ معرفہ ہے تو اب آپ ربا سخلت ہا نہیں کہہ سکتے کیونکہ ربا معرفہ پر داخل نہیں ہوتا تو ربا ہمیشہ نکرہ پر داخل ہوتا ہے معرفہ پر داخل نہیں ہوتا آپ ربا شاتین تو کہہ سکتے ہیں ربا سخلت ہا نہیں کہہ سکتے لیکن اسی سخلتیہا کو معطوف بنائے تو پھر جائز ہے بہت سی بیڑ بکریاں اور ان کے بچے اب یہ کہنا جائز ہے حالانکہ اس کے اندر یہ معطوف ہے اور معطوف کا وہی حکم ہے جو کس کا ہوتا ہے لہذا معطوف انعالے کو ذرا ہٹاؤ اور اس کی جگہ سخلہ لے آؤ تو دیکھو گویا ربا کس پر داخل ہو رہا ہے معارفہ پر داخل ہو رہا ہے لیکن چونکہ براہ راست نہیں داخل ہو رہا بلکہ وہ معطوف ہے اور معطوف کے اندر ان چیزوں کی گنجائش نکل آتی ہے جن کی گنجائش براہ راست نہیں ہوتی اس لئے یہ جائز ہے تو یہاں پر بھی اسی طرح ہے الواحب المئت الحجانی و عبدیہا الواحب براہ راست عبدیہا پر داخل ہوتا تو یہ ترکیب ممتنع کی لیکن یہ اس پر براہ راست داخل نہیں ہے بلکہ عبدیہا کیا ہے معدوف ہے اس لئے اس کو ممتنع نہیں کہیں گے بلکہ کیا کہیں گے ضعیف ہے یہ ترکیب ضعیف ہے توجہ ہے تو صاحب کافیہ نے کیا بتلایا وَزَّعُفَ الْوَاحِبُ الْمِئَةِ الْحِجَانِ وَعَبْدِهَا یہ ترکیب ضعیف ہے کس اعتبار سے ضعیف ہے الواحب المئہ کے اعتبار سے ضعیف ہے یا الواحب عبدیہا کے اعتبار سے ضعیف ہے الواحب عبدیہا کے اعتبار سے ضعیف کہا ہے الواحب المئہ کے اعتبار سے ضعیف نہیں کہا کیونکہ الواحب المئہ تو الزارب الرجل کی طرح ہے اور وہ جائز تو یہ بھی جائز ہے آگے دیکھئے مطن بھائی وَإِنَّمَا جَازَ الزَّارِبُ الرَّجُّلِي حَمْلًا عَلَى الْمُخْتَارِ فِي الْحَسَنِ الْوَجْحِي کہتے ہیں الزارب الرجلی یہ اضافت لفظیہ جائز ہے حَمْلًا محمول کرتے ہوئے عَلَى الْمُخْتَارِ مُخْتَار طریقے پر یعنی پسندیدہ طریقے پر فِي الْحَسَنِ الْوَجْحِي الْحَسَنِ الْوَجْحِي کے اندر دیکھو ادھر سنیے الْحَسَنُ الْوَجْحِي الْحَسَنْ مُزَاف الْوَجْحِي مُزَافُون یاد رکھو یہاں تین وجہیں تین طرح پڑھنا جائز ہے تین طرح پڑھنا جائز ہے ایک تو یہ کہ الْوَجْحُ پر رفع پڑھیں دوسرا یہ کہ الْوَجْحَ اس پر نصف پڑھیں تیسری صورت یہ ہے کہ الْوَجْحِي پر جر پڑھیں الْحَسَنُ الْوَجْحُ ایک صورت الْحَسَنُ الْوَجْحَ دوسری صورت الْحَسَنُ الْوَجْحِ تیسری صورت تو تین طرح اس کو پڑھنا جائز ہے یعنی الْحَسَنُ پر تو جو بھی اعراب آنا ہے وہ ماقبل کو دیکھ کر اعراب آئیں گے عامل کے مطابق اعراب آئے گا لیکن جو آگے الْوَجْحُ ہے اس پر رفع بھی جائز نصب بھی جائز اور جر بھی الْحَسَنُ الْوَجْحُ الْحَسَنُ الْوَجْحَ الْحَسَنُ الْوَجْحِ تین طرح پڑھنا جائز ہے لیکن ان میں مختار اور پسندیدہ جو ہے وہ جر ہے اضافت کے ساتھ الْحَسَنُ الْوَجْحِ یہ الْوَجْحِ پر جر کیوں آیا اضافت کی وجہ سے کہ یہ مضافلے ہے تو یہ جر پڑھنا یہ پسندیدہ ہے الْحَسَنُ الْوَجْحِ کے اندر اور نصب اور رفع پڑھنا پسندیدہ نہیں اب یہ رفع اور نصب کیوں پڑھیں گے وہ بھی سمجھ لیں الحسن الوجہ یہ رفع پڑھیں گے رفع کی وجہ تو آپ کو معلوم ہے کیوں پڑھیں گے رفع الوجہ پر کیونکہ یہ فاعل ہے الحسن کے لیے الحسن کونسا صیغہ صفت اور صفت کے صیغے کے لیے بھی کیا چاہیے فاعل چاہیے تو الوجہ اس کے لیے فاعل ہے اور فاعل مرفو ہوتا ہے اسی طرح آپ نصب بھی پڑھ سکتے ہیں الحسن الوجہ یہ الحسن نے وجہ کو نصب دیا لیکن یہ منصوب کیوں ہے یاد رکھو یہ منصوب ہے مشابہ مفعول ہونے کی وجہ سے یہ منصوب ہے مشابہ مفعول دیکھو یہ آج ایک نئی چیز آپ کو پتا چل گئی آپ نے آج تک مفعول بھی ہی تو پڑا تھا مشابہ مفعول بھی ہی نہیں پڑا تھا یہ مشابہ مفعول بھی ہی ہے بھئی کیا وجہ ہے اس کو مشابہ مفعول بھی ہی کیوں کہتے ہیں مفعول بھی ہی کیوں نہیں کہہ دیتے ہیں وجہ یہ کہ الحسن صفت مشابہ ہے صفت مشابہ فیلے لازم سے بنتی ہے اور فیلے لازم کے لیے صرف فاعل چاہیے ہوتا ہے وہ مفعول کو نصب نہیں دے سکتا تو الحسن بھی صفت مشابہ ہے یہ اس کے لیے فاعل تو آ سکتا ہے مفعول بھی ہی نہیں آ سکتا لیکن ہم نے دیکھا ہے بعض جگہ عرب اس کے ذریعے نصب دیتے ہیں تو نخوی مجبور ہو گئے اب اس کو مفعول بھی ہی تو کہنی سکتے تو پھر انہوں نے اس کا نام کیا رکھا مشابہ مفعول بھی ہی یہ عربی زبان میں آیا تو ہے عرب نے اس طرح استعمال تو کیا ہے اور اس کو مفعول بھی ہی تو نہیں کہہ سکتے تو پھر اس کو وہ کیا کہتے ہیں مشابہ مفعول بھی ہی توجہ ہے تو تین وجہیں پڑھنا جائز ہیں اور رفع آئے گا فاعل ہونے کی وجہ سے نصب آئے گا مشابہ مفعول بھی ہی ہونے کی وجہ سے اور جر آئے گا مضافلے ہونے کی وجہ سے اور ان میں پسندیدہ صورت جو ہے جر والی ہے کہ اضافت کے ساتھ ہو بھئی باقی دو صورتیں کیوں نہیں پسندیدہ اس کی بھی وجہ سمجھ رہیں وجہ یہ وجہ یہ کہ الحسن الوجہ جب آپ فاعل بنائیں گے تو اب الحسن کے اندر کوئی ضمیر نہیں کیونکہ فاعل ایک آتا ہے یا تو الحسن کے اندر ضمیر کو فاعل بنائیں یا الوجہ کو فاعل بنائیں آپ نے الوجہ کو فاعل بنا دیا تو الحسن کے اندر کوئی ضمیر نہیں اور الوجہ کے ساتھ بھی کوئی ضمیر نہیں اور حالانکہ صفت کے سیغے کو جب بھی کسی چیز سے جوڑنا ہو درمیان میں کیا ضروری ربط کے لئے ضمیر کا ہونا ضروری تو الحسن الوجہ میں کوئی ضمیر نہیں اس لئے یہ پسندیدہ نہیں اور نیز الحسن الوجہ نصب بھی پسندیدہ نہیں وجہ یہ کہ اس صورت میں آپ کو اس کو مشابہ مفعول قرار دینا پڑتا ہے مشابہ مفعول قرار دینا پڑتا ہے حالانکہ الحسن تو فیلے لازم سے بنی ہے جب فیلے لازم سے بنی ہے اس کے لئے تو مفعول نہیں آنا چاہیے بات سمجھ میں آ رہی ہے تو رفع بھی پسندیدہ نہیں کیونکہ اس صورت میں ضمیر نہیں اور نصب بھی پسندیدہ نہیں کیونکہ اس صورت میں آپ کو اسے کیا قرار دینا پڑتا ہے مشابہ مفعول قرار دینا پڑتا ہے تو ہے عرب سے ثابت تو ہے لیکن عربی زبان میں بھی یہ بہت قلیل آیا ہے تو مشابہ مفعول بنانا بھی پسندیدہ نہیں لہذا پسندیدہ صورت یہی ہے کہ اضافت کر دی جائے الحسن الوجہی بھئی تو الحسن الوجہی جیسے یہ جائز ہے اور یہاں پر تخفیف آئی یا نہیں آئی آپ تخفیف پڑھ چکے ہیں کہ اصل میں کیا تھا الحسن وجہہ کے آخر میں ضمیر تھی پھر آپ نے ضمیر کو وہاں سے حضف کیا اور اس کی طرف اضافت کر دی اور وہ ضمیر کس کے اندر آ کر چھپ گئی الحسن کے اندر آ کر چھپ گئی گزشتہ سبق میں آپ نے پڑھا تھا بھئی تو دیکھو مضافلے میں تخفیف آ گئی تو الحسن الوجہی جائز ہے تو اسی پر حمل کرتے ہوئے الزارب الرجل بھی جائز ہے الحسن الوجہی پر حمل کرتے ہوئے الزارب الرجل بھی جائز ہے بھئی ویسے تو الزارب الرجل جائز نہیں ہونا چاہیئے تھا کیونکہ یہ اضافت لفظی ہے اور اضافت لفظی کس چیز کا فائدہ دیتی ہے تخفیف کا اور الزارب الرجلی نہ تو الزارب میں اضافت کی وجہ سے کوئی تخفیف آئی نہ الرجل میں الزارب کے اندر کیوں نہیں تخفیف آئی کیونکہ اس پر تنوین تھی ہی نہیں تنوین تو علی فلام کی وجہ سے پہلے ہی گر چکی تھی تو الزارب میں بھی تخفیف نہیں الرجل میں بھی تخفیف نہیں تو یہ تو جائز نہیں ہونا چاہیئے تھا لیکن الحسن الوجہی کے اندر جو پسندیدہ صورت ہے اس پر حمل کرتے ہوئے الزارب الرجلی جائز ہے اس پر حمل کرتے ہوئے کیونکہ یہ کیونکہ یہ اس جیسا ہے کس طرح اس جیسا ہے کہ جیسے الحسن الوجہی میں مضاف صفت کا سیغہ ہے اور مضافلہ اس میں جنس ہے اور دونوں معرف باللام ہیں اسی طرح اس میں کے اندر بھی مضاف کیا ہے صفت کا سیغہ ہے اور مضافلہ کیا ہے اس میں جنس ہے اور دونوں معرف باللام ہیں اس میں جنس میں نے بتایا کسے کہتے ہیں جو ذات مبہم پر دلالت کرے الرجل سے ذرہ لفلام ہٹاؤ رجلن دیکھو ذات مبہم پر دلالت کر رہا ہے الوجہ سے لفلام ہٹاؤ تو وجہن دیکھو ذات مبہم پر دلالت کر رہا ہے مبہم چہرے پر بات سمجھ میں آگئے تو لہٰذا یہ دونوں ایک دوسرے جیسے ہیں تو جب الحسن الوجہی جائز ہے تو اسی پر حمل کرتے ہوئے الزارب الرجولی بھی جائز ہے یہ معنی ہے وَإِنَّمَا جَازَ الزارب الرجولی حَمْلًا عَلَى الْمُخْتَارِفِ الحسن الوجہی کہتے ہیں الزارب الرجول جائز ہے حمل کرتے ہوئے اس کو الحسن الوجہی کے اندر پسندیدہ صورت پر آگے دیکھئے وَالزَّارِبُكَ وَشِّبْهُ فِي مَنْ قَالَ إِنَّهُ مُزَافٌ حَمْلًا عَلَى زَارِبِكَ اسی طرح الزارب کا یہ بھی جائز ہے زارب کا پر حمل کرتے ہوئے توجہ ہے ایک ہے الزارب کا الفلام داخل ہے مزاف پر اور ایک نیچے آ رہا ہے زارب کا اس وہ بغیر الفلام کے ہے وہ بغیر الفلام کے ہے یاد رکھو یہ جو بغیر الفلام کے ہے زاربو کا زاربو کا یہ آپ کو صاحب جامی بتلائیں گے کہ اس میں فائل اور اس میں مفعول کا سیغہ جب بغیر الفلام کے ہو جب جب بغیر الفلام کے ہو اور ان کے ساتھ اس کا مفعول ضمیر متصل کی صورت میں آ کر جڑ جائے زاربو کا آپ کی پٹائی کرنے والا تو زارب کونسا سیغہ اس میں فائل اور یہ کاف ضمیر ہے یہ جو مخاطب ہے وہ کیا ہے اس کی پٹائی کی گئی ہے آپ کی پٹائی کرنے والا معلوم ہوا مخاطب کی کیا کی گئی ہے پٹائی تو زارب کونسا سیغہ اس میں فائل اور اس کے ساتھ کس کو جوڑ دیا ضمیر متصل کو اور وہ ضمیر کیا واقع ہو رہی ہے مفعول واقع ہو رہی ہے تو اس میں فائل اور اس میں مفعول دونوں کا یہی حکم ہے کہ جب ان کے ساتھ ان کے مفعول زمیر کی زمیر متصل کی صورت میں آ کر جوڑ جائے تو علماء نحو وہاں ان کو مزاہ مزافلے بناتے ہیں کیا بناتے ہیں مزاہ مزافلے بناتے ہیں کہ زارب مزاف کاف زمیر محلن مجرور مزافلے ہے کیونکہ کاف زمیر مبنی ہے اور مبنی کا عراب کیسے بتاتے ہیں محلن تو زارب مزاف اور کاف زمیر محلن مجرور مزافون الہ اور اس میں پھر وہ یہ نہیں دیکھتے کہ اضافت کی وجہ سے تخفیف آئی ہے یا نہیں اگرچہ یہ اضافت لفظی ہے کونسی اضافت ہے زاربو کا صیغہ صفت کا ہے مزاف ہو رہا ہے اپنے معمول یعنی مفعول کی طرف تو یہ اضافت لفظی ہے اور اس کے اندر وہ یہ نہیں دیکھتے کہ تخفیف آئی ہے یا تخفیف نہیں یہ اضافت کر دی اگرچہ تخفیف کوئی نہیں آئی اضافت کی وجہ سے بھئی کیوں نہیں آئی اضافت کی وجہ سے تخفیر کہتے ہیں وجہ یہ کہ جب زارب اس میں فاعل ہے اس کے ساتھ مفعول کی ضمیر متصل آ کر جڑی ابھی آپ نے اضافت نہیں کی کیا بن گیا ضارب کا اضافت ابھی کی ہے نہیں ابھی اضافت نہیں کی لیکن اضافت سے پہلے ہی تنمین گر چکی ہے ضمیر متصل جب آئے گی تو آخر میں تنمین تو نہیں آ سکتی ضاربن کا یوں تو نہیں کہہ سکتے آپ ضارب کا ہی کہیں گے تو ابھی آپ نے اضافت نہیں کی ضمیر متصل جو مفعول ہے اس ساتھ آ کر جڑی جڑتے ہی تنمین کیا ہو گئی گیر گئی تو یہ تنمین اضافت کی وجہ سے گری ہے یہ ضمیر کے ساتھ ملنے کی وجہ سے گری ہے ضمیر متصل کے ساتھ ملنے کی وجہ سے تنمین گری ہے اب علماء نحن نے اضافت بھی مان لی پہلے کیا تھا ضارب کا ضارب اس میں فاعل اور کاف ضمیر محل منصوب ہے مفعول بھی ہی ہے مفعول بھی ہی کیا ہوتا ہے منصوب جیسے ضارب زیدن ضارب کے لیے زیدن کیا تھا مفعول بھی ہی اور ضارب کا یہ کاف ضمیر آ کر جڑی یہ بھی کیا ہے مفعول بھی ہی تو یہ محلن منصوب ہے اور پھر وہ ان کو کیا بناتے ہیں آپس میں مضاح مضافلے تو جب اضافت کریں گے اب وہی کاف ضمیر محلن مجرور ہو جائے گی کیونکہ مضافلے مجرور ہوتا ہے اور جب ضمیر آ کر جڑی تھی ابھی اضافت بھی نہیں ہوئی تو ضمیر کے جڑتے ہی تنوین گر گئی تھی ضارب سے پھر جب اضافت کو مانا گیا تو اب تو کوئی تخفیف نہیں آئی اضافت کی وجہ سے تو علماء نحو اضافت کو لازم قرار دیتے ہیں جب اس میں فائل یا اس میں مفعول وہ ان کے ساتھ ان کا مفعول ضمیر متصل کی صورت میں آ کر جڑے تو وہاں علماء نحو اضافت کو لازم قرار دیتے ہیں اور یہ اضافت لفظی ہے اور اس میں وہ یہ نہیں دیکھتے کہ تخفیف آئی ہے یا تخفیف نہیں آئی تو معلوم ہوا ضارب کا بال اتفاق سب کے نزدیک یہ اضافت لفظی ہے اور یہ آپس میں مضاف مضافلیں ہیں یہ کون سے اس میں فائل کی بات ہو رہی ہے اور اس میں مفعول کی جن پر الافلام داخل نہیں لیکن اگر اس پر الافلام آ جائے جیسے اضافت لفظی ہے اضافت لفظی ہے تو اس صورت میں یاد رکھو جمہور علماء نحو یہ فرماتے ہیں کہ یہاں اضافت نہیں ہے اضارب کا یہاں اضافت نہیں ہے بلکہ یہ کاف ضمیر مفعول بھی ہے اور محلا منصوب ہے اور یہ اضارب ہے اور اس پر الافلام داخل ہوا ہے اور اس میں فائل اور اس میں مفعول پر جو الافلام داخل ہو وہ دراصل کیا ہے اس میں موصول ہے بمعنے اللذی کے تو اضارب کس معنی میں ہے تو اضارب کا اضارب کا کس معنی میں ہے تو یہاں پر اضارب جب اس میں فائل یا اس میں مفعول معرف بھی الام ہو اور ان کے ساتھ ضمیر متصل مفعول کیا کر جوڑ جائے تو جمہور نحوی فرماتے ہیں یہاں کوئی اضافت نہیں ہے بلکہ یہ منصوب ہے محلا مفعول بھی ہی ہے لیکن امام سیوے بغیرہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر بھی اضافت ہے یہاں پر بھی اضافت ہے اضارب مزاف اور کاف ضمیر مزافون وہ اس کو محمول کرتے ہیں ضارب کا پر اور ضارب کا تو بل اتفاق مزاف مزافلیں ہیں تو وہ کہتے ہیں یہ اضارب کا یہ بھی اسی کی طرح ہے بھئی اسی کی طرح کس طرح ہے یہ بھی اسی کی طرح ہے کہ دونوں کے اندر صفت کا سیغہ مزاف ہو رہا ہے اپنے مفعول ضمیر متصل کی طرف اور دونوں کے اندر تنوین اضافت سے پہلے ہی گر چکی ہے زاری بکا کے اندر بھی اور از زاری بکا کے اندر بھی زاری بکا کے اندر ضمیر کے جڑنے کی وجہ سے پہلے سے ہی تنوین گر گئی اور از زاری بکا کے اندر علف لام کی وجہ سے اضافت سے پہلے ہی تنوین گر چکی ہے تو دونوں کے اندر مضاف کیا ہے صفت کا سیغہ اور کس کی طرف مضاف ہے اپنے مفعول ضمیر متصل کی طرف اور دونوں کے اندر مضاف سے تنوین اضافت سے پہلے ہی گیر چکی ہے لہٰذا جب زاریبو کا جائز ہے تو اززاریبو کا یہ بھی مضاف اور مضافلیں ہیں یہ بھی جائز ہے بات سمجھ میں آگئی دیکھئے بھئی ترجمہ کہتے ہیں وَززاریبو کا وَشِبْحُوہُ اور اسی طرح اززاریبو کا اور جو اس کے مشابہ ہیں جو اس کے یعنی اززاریبو کا اس میں تو مخاطب کی ضمیر ہے آپ متقلم کی ضمیر لے آئیں اززاریبی یا آپ غائب کی ضمیر لے آئیں اززاریبوہو توجہ ہے تو یہ بھی اس کے مشابہ ہیں سب کا ایک ہی حکم ہے جو اززاریبو کا اس کا حکم ہے وہی اززاریبی اور اززاریبوہو کا بھی حکم ہے تو کہتے ہیں وَززاریبو کا وَشِبْحُوہُ اززاریبو کا اور جو اس کے مشابہ ہیں فی من قالا اے فی قول من قالا یہ من سے پہلے قول کا لفظ مضاف محضوف ہے فی من قالا اے فی قول من قالا ان لوگوں کے قول میں جنہوں نے یہ کہا ہے کہ انہو مضاف ان کے ازاربو کا کے اندر یہ ازارب مضاف ہے تو یہ ازاربو کا بھی جائز ہے ان کے نزدیک جنہوں نے اس کو مضاف بنایا ہے حملاً على زاربی کا کس پر حمل کرتے ہوئے زاربی کا پر حمل کرتے ہوئے بات سمجھ میں آگئی حاصل کلام پھر سمجھ لیں آج آپ نے پڑھا کہ جمہور نخویوں کے نزدیک ازاربو زیدین یہ ترکیب جائز نہیں یہ اضافت جائز نہیں کیونکہ یہ اضافت لفظی ہے اور اضافت لفظی تخفیف کا فائدہ دیتی ہے اور ازاربو زیدین اس کے اندر کسی قسم کی کوئی تخفیف نہیں آئی بخلاف امام فرہ کے وہ فرماتے ہیں ازاربو زیدین جائز ہے اور پھر صاحب کافیہ نے آپ کو بتلایا کہ الواہب المئت الحجان و عبدیہ یہ ترکیب ضعیف ہے کس اعتبار سے الواہب المئت کے اعتبار سے نہیں بلکہ الواہب عبدیہ کے اعتبار سے کہ یہ الواہب عبدیہ یہ ازاربو زیدین کی طرح ہے اور ازاربو زیدین ممتنع تو الواہب عبدیہ کو بھی کیا ہونا چاہیے ممتنع لیکن چونکہ یہ براہ راست الواہب کی طرف عبدیہ مضاف نہیں ہے بلکہ معطوف کی صورت میں عبدیہ آیا ہے اس لئے اس کو ممتنع تو نہیں کہا البتہ ضعیف کہہ دیا بات سمجھ میں آگئی اور پھر یہ بھی بتایا کہ ازارب الرجولی یہ ترکیب بھی جائز ہے الحسن الوجہ کی پسندیدہ صورت پر حمل کرتے ہوئے کہ دونوں کے اندر صفت کا سیغہ جو ہے وہ مضاف ہو رہا ہے اس میں جنس کی طرف اور مضاف اور مضافلے دونوں معرف باللام ہیں الحسن الوجہ میں بھی اور ازارب الرجولی میں بھی مضاف اور مضافلے دونوں کیا ہیں معرف باللام صفت کا سیغہ ہے مضاف ہے کس کی طرف اس میں جنس کی طرف دونوں میں اور دونوں مضاف اور مضافلے کیا ہیں معرف باللام تو جب الحسن الوجہ ہی جائز ہے تو ازارب الرجولی یہ بھی جائز ہے ورنہ ویسے تو جائز نہیں ہونا چاہیے تھا لیکن اس الحسن الوجہ پر حمل کرتے ہوئے ازارب الرجولی جائز ہے اسی طرح اسی طرح ازاریبو کا جمہور کے نزدیک یہ مضا مضافلیں نہیں لیکن امام سیبوے اور بعض نحوی حضارات فرماتے ہیں کہ یہاں پر بھی اضافت ہے وہ اس کو محمول کرتے ہیں ازاریبو کا پر اور ازاریبو کا کے اندر بل اتفاق کے آپس میں مضا مضافلیں ہیں تو ازاریبو کا یہ بھی اسی جیسا ہے کہ دونوں کے اندر صفت کا صغہ مضاف ہو رہا ہے اپنے مفعول ضمیر متصل کی طرف اور دونوں میں اضافت سے پہلے ہی تنوین گر چکی ہے تو دونوں ایک جیسے ہیں لہذا جب ازاریبو کا جائز ہے تو ازاریبو کا بھی جائز ہے بات سمجھ میں آگئی حل ہو گیا چلیے بس بھائی ہادہ ہوا المرام واللہ عالم بحقیقت الکلام